اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اردو کارڈر اکثر انسانوں کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ لوگ انہیں پسند کریں اور وہ تمام لوگ جن میں لڑکیاں بھی شامل ہیں ہر دل عزیز ہوں اور اس مقصد کے لیے وہ کئی جتن بھی کرتے ہیں اپنے کپڑوں اپنے بالوں اپنے پرفیوم اپنے جوتوں اور اپنی سواری پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ خصوصاً لڑکیاں ان کو پسند کریں کچھ لوگ کسی لڑکی کے کالج یا کوچنگ کے باہر گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں کہ شاید اسی بہانے وہ لڑکی انہیں پسند کر لے کچھ لوگ مہنگے مہنگے گفٹس دیتے ہیں اور کچھ لوگ خون سے خط لکھ کر لڑکی کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یقین مانئے ان سب چیزوں سے آپ کسی کی توجہ وقتی طور پر تو اپنی جانب کر لیں گے مگر وہ انسان آپ کو پسند نہیں کرے گا یا یہ پسند کرنا اس کی ضرورتوں کی وجہ سے ہوگا جس دن آپ اس کی ضرورت نہیں رہیں گے وہ آپ سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرے گا آج آپ کو ایسے طریقے بتانے کی کوشش کریں گے جن پر اگر عمل کیا جائے تو لوگ آپ کو سو فیصد پسند کرنا شروع کر دیں گے ہاں اگر وہ آپ سے اس کا اظہار نہ کریں تو یہ الگ بات ہے مگر وہ من ہی من میں آپ کو پسند ضرور کریں گے تو شروع کرتی ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ نوجوان لڑکیاں خوش مزاج لڑکوں کو پسند کرتی ہیں ان کی پسندیرگی کی وجہ یہ ہے کہ سڑیل مزاج لڑکوں کو کوئی پسند نہیں کرتا اور کم از کم خوابوں کا شہزادہ بنانے کا خواب تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اسی طرح عام لوگ بھی جس میں آپ کے دوست آپ کے کوورکر یا آپ کے گھر والے ہوں یہ سب خوش مزاج اور دل کو لبھانے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں تو اگر آپ ایک اکڑو ٹائپ کے انسان ہیں تو آپ کو اپنے اندر خوش مزاجی پیدا کرنی ہوگی لوگ خاص طور پر لڑکیاں ایسے لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو تخلیقی صلاحیتوں یعنی کریٹیف مائنڈ کے حامل ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی مشکل ٹاسک دے دیا جائے تو اس کا حل فوری طور پر کر دیتے ہیں اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کریٹیف مائنڈ بن نہیں سکتے آپ اپنے کام کو بھرپور دلچسپی سے انجام دیجئے کریٹیوٹی خود آپ کے کام میں آ جائے گی لوگ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو سماجی یا سوشل ہوتے ہیں معاشرے میں ان کی روابط ہر طرح کے شعبہ زندگی میں ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں بوریت نام کا وجود پیدا نہیں ہو سکتا خاموشی کے فن کو توڑنے سے آشنا ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا سینس آف ہیومر بہت کمال کا ہوتا ہے اب آپ خود ہی بتائیے کہ بھلا کوئی ایسے انسان کو کیوں پسند کرے گا کہ جس کے پاس بات کرنے کا کوئی ٹاپک ہی نہ ہو اکثر مرد و خواتین ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کی اوبزرویشن تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ وہ فیل کر لیتے ہیں کہ ان کے دوست ساتھی یا ہم سفر کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور انہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور پھر ماحول کے مطابق اس کا ریاکشن دیتے ہیں لوگ خصوصاً لڑکیاں ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہیں جو انہیں تحفظ کا احساس دلاتے ہیں لڑکیاں ایسے لوگوں کے ساتھ بہت خوش رہتی ہیں جس کے ساتھ وہ محفوظ فیل کرتی ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو بہت مضبوط جسم کا مالک ہونا چاہیے بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا حوصلہ کتنا مضبوط ہے لوگ ایسے انسان کو بہت پسند کرتے ہیں جو اپنے کمیٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور اپنی دوستی کو برپور طریقے سے انجام دیتے ہیں ٹائم کے پابند ہوتے ہیں اور وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں لوگ ایسے انسانوں کو پسند کرتے ہیں جو بہت ہی کونفیڈنٹ یعنی پور اعتماد ہوتے ہیں وہ اعتماد میں رہتے ہیں اور اعتماد میں رکھتے ہیں لوگ کنفیوزن میں رہنے والے انسان کو پسند نہیں کرتے اگر آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر کوئی آتا ہے اور آپ اس کو حل کر سکتے ہیں تو تب ہی اس میں ہاتھ ڈالیے ورنہ صاف انکار ہی بہتر حل ہے اگر ان بتائی گئی ٹپس پر عمل کیا جائے تو یقین مانئے آپ کیسے بھی دکھتے ہوں آپ امیر ہوں یا غریب آپ کے پاس آڈی ہو یا ٹو ویلر آپ کو تمام لوگ پسند کریں گے موسیقی